مولانا محمد حسام الدنسانی آقل جعفر پاشا نے بی بی این چینل سے خصوصی بات کرتے ہوئے نئے سال پر نوجوانوں کو غیر اسلامی طریقہ اپنانے اور خرافات میں نہ پڑھنے کی صلاح دی السلام علیکم نحمد حسام الدنسانی آقل ناظرین اکرام آج میں ان ماباپ سے مخاطب ہوں جو اپنے بچوں کو یہ ترغیب نہ دے کہ آج سال کا اپنے آغاز ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے یا جنوری سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا آغاز ہوتا ہے محرم سے لہذا آج یہ جو جلشن منایا جاتا ہے نہ اللہ کے پاس نہ رسول کے پاس بلکہ ہر وہ اہل علم کے پاس اس کو خبول نہیں کیا جاتا میں ان ماباپ سے گزارش کرتا ہوں ان بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے خرافات میں نہ پڑھے اور نشاور چیزوں کا استعمال نہ کرے اور راستوں پر دھون دھڑاکھا نہ کرے آج آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پر مسلسل جو حملے ہو رہے ہیں مسلسل جو ہم کو نشانے پر رکھا جا رہا ہے ان کی اہمیت ان کو تخویت ہونے نہ دے بلکہ یہ کوشش کرے کہ ایسے خرافات سے خود بھی بچے اللہ سے ڈرے کیونکہ یاد رکھو اللہ ہماری نگرانی کرنے والا ہے اللہ ہمارے ہر معاملے کو دیکھنے والا ہے اس لئے ہم کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو اللہ واللہ کے رسول کو ناپسند ہے آج ہر طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے وقت میں اگر ہم یہ جشن منایا تو کیا مانے ہوں گے لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ مسلمانوں کو آج بھی احساس پیدا نہیں ہوا لہذا میں ان تمام ماباپ سے اور تمام نوجوانوں سے جو آج یہ حساس رکھتے ہیں کہ آج یہ حالات ہندوستان کے کیا ہے اس کے باوجود اگر یہ جشن بنا رہے ہیں تو اپنی اس سے بڑی بے خوفی کوئی میں نہیں سمجھوں گا لہذا میں تمام ہمارے نوجوانوں سے اور ان کے والدین سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے والدیں اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیجئے اور ان کو آج ایسا محول بنانے نیا دیجئے کہ غیر ہمارے لئے ہسنا شکر دے اور ہمارے لئے ایک رنجیدہ ہونے کا باعث بنے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کو ناراض نہ کرے آغاز اگرچہ کیوں نئے سال کا ہے مگر ہمارے کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آمال کیا ہمارے گزرے بے سال میں کیسے رہے کیا ہم کو آئندہ سال کے آمال اللہ کے پاس ہم کو کیسے بھیجنا ہے آغاز ہی اگر ہم غلط کریں گے تو ختم سال تک ہمارا کیا ہوگا اس لئے میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے عمل کو نہ کریں یہی مسئبتیں ہم کو جو پیدا ہو رہی ہیں یہی نہ ہمارے اللہ کے نافرمانیوں کی وجہ سے ہے اس لئے میں ہمارے تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں بیٹے اس وقت آپ کو سمنھنے کا وقت ہے اور اللہ کے طرف رجوع ہونے کا وقت ہے یہ ڈینس کرنے کا وقت نہیں ہے اور گاڑیاں بھگانے کا وقت نہیں ہے بلکہ آپ پہ جو آنے والی مسئبتیں ہیں اس کو سامنے رکھیں اور وہ مسئبتوں کو رکھتے ہوئے دیکھیں کیا ہم کو جشن منانا اپنے آپ کو یہ جشن میں حصہ لینا چاہیے نہیں یہ جشن منانا غیروں کا کام ہے بیٹے اپنا نہیں ہے بلکہ اپنے کو تو اس بارے میں اللہ کا شکر عطا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو پھر بھی تمام خرافات سے محفوظ رکھا اور ہم کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر رکھا میں پھر ایک بار تمام ہمارے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں اور نوجوانوں سے کہ یہ خرافات میں مت پڑھئے اور اپنے اسلام کے تاریخ پڑھئے کوئی بھی اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی دن نہیں ملے گا اس لئے آپ اسلامی تاریخ جو ہماری محرم میں شروع ہوتی ہے وہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ شہادت حسین ہے اور جو اختتام ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صاحب زادے کی خربانی ہے تو معلوم ہوتا ہے یا تو ہمارا سال خربانی سے شروع ہوتا ہے یا شہادت سے شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے تو خربانی پہ ہوتا ہے ہم کو بھی اللہ کا خرب حاصل کرنے کا موقع ہے اور شہادت دینے کا وقت ہے اور شہادت یہ ماننے گلے کٹانا بلکہ شہادت کا وقت ہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے لئے پسندید آئے اس کو اپنے خریب سے دور کر دینا اس سے بچنا بھی آج کل کا بڑا مجاہدہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم